ہو رہی ہے آج سنوائی کا آٹھوہ دن ہے یعنی کہ اس طرح سے آج جوہے وہ تیسرے ہفتے میں سمات چلی گئی ہے اب تک جتنے بھی یا چکائیں اس تین سو ستر کو نیرس کی جانے کے خلاف دار کی گئی ہیں ان پر ہی ایک ایک کر کے ان کے وکیل جوہے اپنی دلیلیں رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ سے سکت ہو جاتا ہے سوشیل ہمارے سما جاتا دلی سے سوشیل آج کا دن کتنا اہم ہے سنوائی کی پرکریہ بھی آج کیا کچھ ہونا ہے دیکھیں وشال نشید روپ سے آج کی سنوائی بہت اہم ہے کیونکہ فرحال آج آٹھوہ دن ہے جہمو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹارے کو لے کر جو یہا چکائیں داخل کی گئی تھی اس کو لے کر جو بڑے وکیل ہیں اگر نیشنل کانفرنس کی بات کریں محبوبہ مکتی کے پارٹی کی بات کریں یا اور جو اس ماملے میں پکشکار ہے مجھے فرساہ کی بات کریں ان تمام لوگوں کی طرف سے دلیلیں فلحال کورٹ میں رکھی گئی ہیں ان کی طرف سے سیدھے طور پر کے اندر سرکار کے دوارہ لیے گئے فیصلے کا ویروت کیا گیا ہے اور سمیدھانی پہلوں کو وشال سمجھاتے ہوئے سپریم کورٹ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کیسے فلحال کے اندر سرکار کے پاس ایسا کوئی سیدھا ادھکار نہیں ہے یعنی کہ سیدھے طور پر وشال کہیں تو سنسط کے پاس سیدھا ادھکار نہیں ہے کہ جمہو کشمیر جو یونین ٹیریٹری ہے وہاں پر کے اندر سرکار کسی بھی فیصلے کو لے کر سیدھے طور پر آرٹیکل تین سو ستر کو سکرائب کر دے حالانکہ کپیل سیببل، راجیو دھون، دوشی اندوے اور جو بڑے گوپال سوبرمنیم جیسے بڑے وکیل ہیں جو تمام پکشکاروں کو ریپرزنٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں میں ان کا سیدھے طور پر یہی کہنا تھا کہ جو چنی ہوئی سمیدھان سبھا ہے بینہ اس کے جو صدت سے ہیں ان کی حانومتی کے بینہ راشت پتی باد یہ نہیں ہے اور راشت پتی کوئی بھی فیلحال نوٹیفیکیشن نہیں لائے سکتے ہیں جب تک وہاں پر چنی ہوئی جو سمیدھان سبھا کے صدت سے ہیں بھلے ہی وہ آس آس تھائی روپ سے بھنگ ہو گئی ہو لیکن جب تک دوسری فیلحال وہاں پر سمیدھان سبھا نہیں بنای جاتی ہے تب تک وہی جو پرانی ستھائی سمیدھان سبھا ہوگی وہی انسسٹ کرتی ہے وہی اور اسی کے سدرسیوں کی بات مانی جائے گی